اسلام علیکم ایوریون کیا حل چال ہیں آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہو اچھا جی میں نے ابھی بال واش کیا اور تھوڑا سا میں نے جو ہے نا وہ ہیر سٹریٹنر یوز کیا بہت زیادہ نہیں کیا لیکن تھوڑا سا میں نے کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اچھا میں نے سوچا میں یہاں پہ آپ کو اپنی لک بھی دکھا دوں اس کے ساتھ میں آپ کو اپنا ڈریس بھی دکھا دوں کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے جوڑے جو ہے نا وہ ہم بہت ہی کم پہنتے ہیں لیکن جب بھی میں پہنتی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ سب کو بہت اچھے لگتے ہیں تینکیو سو مچ تو میں تیار ہو گئی جی اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں آج میں ماشاءاللہ سے بہت خوش تھی آپ لوگ پورا ولوگ دیکھئے گا اور آئیم شیئر آپ کو آج کا ولوگ بہت اچھا لگے گا میری ایک سبسکرائبر ویور بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ پہلے تھی اور اس کے بعد وہ میری بلکل بہنوں کی طرح ہو گئی ہیں اتنا پیار اتنا رسپیکٹ جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے دیا آج آپ دیکھئے گا نا یہ ولوگ تو آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے اس سے لگتا ہے کہ جتنا بھی عرصہ میں نے ولوگنگ کی ہے تو آج مجھے مطلب جب بھی کوئی ملتا ہے مجھے اتنے پیار سے ملتا ہے اور آج جب میں سپیشلی گئی نا تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی جو پیار ہے جو رسپیکٹ ہے جو آپ سب مجھے دیتے ہیں نا اس سے زیادہ کوئی چیز ہی نہیں ہے مطلب کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میرا یہاں پہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا یہ پیارے لگ رہے ہیں سارے ایک جیسے ہی ہیں یہ اصل میں پہلے ایک ایک فلیٹ کے اندر بندرہ بندرہ بیس بیس پچیس پچیس لوگ ہوتے تھے ابھی دوپہر کے دو ڈھائی بجے کا ٹائم ہے اور میں اور اسمان جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایسے ہی ٹائم پر انوائٹ کیا تھا اور جاتے جاتے چونکہ ہمیں جگہوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تو ہم گوگل میپ کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑا سے لیٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائم غلط ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فائنلی گوگل جو ہے نا وہ ہمیں پہنچائی دیتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ بس آلموس پہنچ گئے اور ان کے لیے میں نے گفٹس لیے تھے جو کہ یہاں میں شو نہیں کر رہی ہوں آپ کو کیونکہ اچھی بات نہیں ہے اور سب ہمارا ویٹ کر رہے تھے یہاں پہ جب ان کے گھر میں آئی نا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں آب زمزم اور خجور جو ہے وہ یہاں پہ دی اور مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ سے عمرہ کر کے آئی ہیں اور آب زمزم انہوں نے مجھے ساتھ بھی دیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ آکے آپ یقین کریں اس ٹائم پہ میرا دل بس بہت زیادہ خوش بھی ہو رہا تھا میں ایموشنل بھی ہو رہی تھی اور بہت بہت زیادہ مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے ان کو بہت منع کیا لیکن میرے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے بہت ہی مزے کا لنچ جو اینا بنایا تھا یہ جگہ کتنی اچھی میں نے اب دیکھا ہے سنڈروم اتنا مزے کا بنا ہوئے بہت ٹائم لٹ اور کیپس نیچر فرمک سکرے کیا سکرے ٹائم لٹی پکٹا آزئے میں پکٹا کرنے ہم نے اپنی بہن کے گارئے ہیں تین کیو میں نہیں نہیں کہا میں نے خوش ہوتی ہے میں نے اس دن آپ ناؤین ہے ہمیں خوش ہوتی ہے کہ آپ بہائی ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنی اچھی جو ہے نا وہ ہماری دعوت کی اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے اور ہم سب نے بیٹھ کے یہاں پہ انجائے کیا اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ واقعی جو مطلب ہر کو یہ سوچتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے پیسے کے لیے آئیں گے اس طرح آئیں گے لیکن آپ کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے جو پیار ہوتا ہے نا یہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ میں تو ویسے کسی کو نہیں جانتی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ میری فیملی کی طرح پہلے تو میری یوٹیوب فیملی تھے آپ لیکن میری فیملی بنتے جا رہے ہیں یہ والی فیملی بھی بنتے جا رہے ہیں اور مجھے مل کے سب سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا اور سپیشلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے میری پسند پہ دعی بلے ریڈی کیے جو کہ میں نے سب سے پہلے انجائے کی اور یہ دال والے تھے ایک ایک چیز بہت ہی اچھی تھی اور جو ان کا اخلاق تھا نا جو ما شاء اللہ یہ اچھے تھے نا اتنا ہی علت پاک نے ان کو نواز ہے جتنے ہی خود اچھے ہیں نا علت اللہ نے اتنا ہی نواز ہے ان کو اور دعی بلے تو آپ کو پتہ ہے میرے موسٹ فیورٹ ہیں تو سب سے پہلے میں نے وہ انجائے کیے اس کے بعد یہ بہت ہی مزے کے کباب تھے چپلی کباب تھے انتہائی ٹیسٹی اور بریانی بھی بہت مزے کی تھی اور یہاں پہ ہم ہس رہے تھے کہ وہ بتا رہی تھی کہ غلطی سے نا مجھ سے گرین کلر یہاں پہ آئیڈ ہو گیا لیکن ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اور میٹھے میں انہوں نے بنائی تھی جی رسم اللہ بہت بہت ٹائم کے بعد کھائی اور بہت ہی مزے دار تھی میں تو بلکہ سوچ رہی تھی کہ ان سے پوچھوں گی ریسپی میں لوں گی کیونکہ ظاہر ہے میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ سے سیکھنا اور بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں میں آپ سے سیکھتی ہوں تو انشاءاللہ میں ان سے جو ہے نا وہ ریسپیز لوں گی پھر اپنے ولوگز میں آپ کے ساتھ بھی میں ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ اور کتنی مزے دار رسم اللہ انہوں نے بنائی ہے میں نے کہا نہیں پہنتی میں فیشن کروں گی اچھا تھا نا اس ٹائم ہو سما مجھے کہتے پہن لو کچھ تھنڈ میں بیمار ہو جاؤ گی میں نے کہا نہیں اچھا بادل اب دیکھیں انہا آگئے ہیں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مزر آئے گیا اچھا یہاں پہ جب ہم آتے ہیں نا جب یہاں پہ پلین سے لینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ سب سے خوبصورت سہین ہوتا ہے اور جب ہم پہلی بار آئے نا ان کا گھر ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا اتنا اچھا انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا میں آپ کو زیادہ ویڈیو نہیں دکھا سکی کیونکہ ہم گپ شپ میں بیزی تھے لیکن بہت ماشاءاللہ اچھا سیٹ تھا میں ان کو گیرتین کا سن روم مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت اس میں لگتی ہے وہی نا وہ اس ٹائم ہم جب آئے ہیں نا اس ٹائم تو سن بڑا مزے کا آ رہا تھا اب تو ہو جائر ہے بڑا مزے کا ہی ماشاءاللہ میری امی اس بیڑ پر سوتی ہوتی ہے امی کا آپریشن ہوا تھا بہت پیار ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے آپ انشاءاللہ گرمیوں میں آئیں گے آپ کے باپ بھی کیوں کریں گے اچھا پائیں ایریا بہت مزے کا ہے یہ والا ہے نا بہت مزے کا ایریا ہاں بہت کرنے کے لیے آتے تھے جب ہم نے یہ کر لیا اور یہ دیکھیں ان کی بیٹی کا روم یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا تھا اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو فلیگ ہے نا وہ یہاں پہ لگا ہوا تھا میک اپ اور چلے اچھے بیٹیوں سے یہ چیزیں آباد رہتی ہیں جو دن کا ستن آپ لوگ لگا یہی مطلب ماں باپ کے کھر 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 میں باتوں میں بیٹھتی ہوں مجھے ویڈیو بنانا پوچھا میں باتوں میں بیٹھتی ہوں میں بیٹھتی ہوں باتوں میں باتوں میں باتوں میں باتوں میں بیٹھتی ہوں پھر میں ان کے ساتھ یہاں پہ کچھن میں آگئی اور یہاں پہ ٹھہر کے ہم لوگ گب شپ لگا رہے تھے اچھا میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا گھر سمجھ کے بلکل ویڈیو بنائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں خود باتوں میں اتنی بیزی ہو جاتی تھی کہ میں ویڈیو بنانا ہی بھول جاتی تھی لیکن ظاہر ہے آپ سب کو بھی دیکھنا اچھا لگتا ہے اور آپ بھی میری یوٹیوب کی فیملی ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنائی اور وہ مجھے یاد کراتے تھے ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی ہے کیونکہ میں ویڈیو بنائے کیونکہ میں ویڈیو میں ذکر کرتی رہتی ہوں اس طرح سے تو خیر یہاں پہ پھر میں کچھن میں آگئی اور یہاں پہ سب نماز بھی پڑھ رہے تھے باری باری جا رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں چائے جو ہے نا وہ یہاں پہ بنا لیتی ہیں انہوں نے چیزیں ڈالی اور میں یہاں پہ مکس کر کے اور کڑک والی چائے جو ہے نا وہ ریڈی کر رہی تھی میری پوری کوشش تھی کہ جیسے مجھے اچھی لگتی ہے نا کڑک والی چائے تو وہ میں ریڈی کروں اور اس طرح سے اچھال اچھال کے جب آپ چائے بناتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ کچن میں ہم سارے ٹھہر کے گپشپ بھی لگا رہے تھے آج آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں شاید اپنے میکے میں آئی میں ہو یا اپنی امی کے گھر آئی میں ہو کیونکہ مجھے اتنا پیار اتنی اپنایت فیل ہو رہی تھی نا یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں ما شاء اللہ کتنی خوش تھی اور یہ بڑی بات ہوتی ہے پردیس میں آکے اپنوں سے اتنے دور رہ کے جب آپ کو اس طرح سے پیار کرنے والی فیملی ملتی ہے آپ کی فیملی بن جاتے ہیں آپ کی بہنیں بن جاتے ہیں یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ ما شاء اللہ سے ہم گپشپ بھی لگا رہے تھے اور ابھی آپ آگے دیکھئے گا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ہر چیز دیں اور انہوں نے مجھے ما شاء اللہ سے بہت ساری چیزیں ساتھ دی اور بلکل جیسے امی مجھے دیتی تھی نا بلکل ویسے ہی وہ ہر چیز مجھے ڈال ڈال کے دے رہی تھی یہ خوشبو بتا رہی ہے وہ کہیں گے تم جو ہے نا لے آئیو اور چیز یہ کرتی ہے اچھا تب ہی اس کی خوشبو بتا رہی ہے ہم تو پیکٹس والی لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چیز سیکھیا حلال اس کے پھر وہ پتے الگ کر لوں یہاں پھر دے رہی ہے یہاں بس دو ڈالیں اس کو تھوڑا پریس کرتی ہوں اس سے نکل آئے گا نہیں وہ پھر میں کچین میں اب نہیں اب ٹھیک ہے مسلا نہیں ہے آپ برکت ڈالیں اللہ پاک بہت دے آپ کو میں وہی کہہ رہی ہے مجھے امی کا گھر یاد آگیا جو میکے میں جا کے میں تنی چیزیں لے کے آتی آپ مجھے اپنی بڑی بہت سمجھے چیزیں آپ میری بہن ہے بڑی چھوٹی نے آپ میری بہن ہے میں نے سب مسالے ان بوکس میں ڈالے ہوئے اچھا یہ کتنے مزے یہ میں نے ڈالر شاپ سے لیے تھے یہ میں نے یہاں سے آن لائن مگوایا ہے آئی آن لائن تو رکھے میں یہ میں پاکستان سے ایسے یہ تو میرے پاس بھی تھا میرے پاس بھی تھا نہیں نہیں وہ آپ کا پیار ہے آپ کا پیار اتنا زیاد ہے چیزیں کوئی ماہنی نہیں رکھیں چلو سوڈی عرب کی چیزیں تو بندے کو پاکستان کی تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ اتنا پیار اتنا اچھا اخلاق اور اتنے اچھے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں ہم جب کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ کسی نے ہمارے صرف برا کیا یا ہم لوگ جیسے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ولاغز میں تو کافی لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں یا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے لیکن ایسے ہمارے بارے میں کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنا پیار دیتے ہیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ فوراں سے ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے ہم سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور آپ کو میں نے بتایا نا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ہر چیز دیں انہوں نے مجھے ساتھ آبے زمزم بھی دیا قرآن پاک بھی دیا کھانے کی چیزیں اتنی تھی جو سعودیہ سے لے کر آئی تھی وہ دی جو پاکستان سے لے کر آئی تھی وہ دی میں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیسا رییکٹ کروں لیکن مجھے اندر سے خوشی ہو رہی تھی اور میں بار بار انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ واقعی بس ایسا لگ رہا ہے جیسے امی میرے آس پاس آئے یا امی کے گھر میں آتی تھی تو وہ اس طرح سے مجھے چیزیں دیتی تھی تو ماشاءاللہ سے بہت بڑا ان کا دل اور بہت ماشاءاللہ سے اچھی تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہی پیار ہوتا ہے رسپیکٹ ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں باقی تو کیا ہوتا ہے ٹینشنز ہر ایک کی لائف میں چلتی رہتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں سب کے لیے چائے ڈال رہی تھی جو مرد حضرات ہے وہ سارے بیٹھے تھے دوسرے روم میں تو ہم ادھر بیٹھے تھے اور یہ ساتھ جلیبیاں تھی ان کی بیٹی نے جو ہے کپکیکس بنائے تھے چائے پی ہم نے اور بس کھانا پینا ہی تھا اور گپ شب لگتی جا رہی تھی لگتی جا رہی تھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ان کے جو ہے نا وہ ٹائم کیسے گزر گیا اور ہم لوگ رات کے نو بجے بھی زبردستی وہاں سے ہم نے کام جاتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی اور یہ گرمہ گرم سی جلیبیاں بھی آئی تھی بہت ہی مزے کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ان کے کچن میں کام کرتے ہوئے مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں فرس ٹائم ان کے گھر آئی ہوں بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے گھر میں میں کام کر رہی ہوں یا اپنی فیملی میں میں کام کر رہی ہوں اور آپ سب مس کر رہے تھے میری فیملی کو پاکستان کے ولوگز کو یا اس طرح سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی سب مجھے کہتے تھے تو میں نے کہا چلیں اب میں آہستہ آہستہ ہی سہی آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کروں گی تو اب مجھے جب بھی جاتی ہوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا لیا کریں کوئی بات نہیں ہے تو اس لئے میں بناتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور تھینکیو سو مچ آپ سب کے پیار کا آپ سب مجھے مطلب اتنے میری پیاری بہنیں مجھے انوائٹ کرتی ہیں یہاں پہ سب نے گائیڈ کیا اتنا گائیڈ کیا اتنا گائیڈ کیا کہ کبھی کبھی مجھے فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں یہاں فرسٹ ٹائم آئی ہوں یا شفٹ ہوئی ہوں یاں پہ موو ہوئی ہوں یا میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو تھینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین سوما آمین اور یہاں پہ چائے ڈالتے ڈالتے ہم لوگ اتنی گب شپ لگا رہے تھے نا کہ اتنا مزہ آیا اور باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا دوپہر کو آئے رات کے نو بچ گئے بس باتیں ہی باتیں تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ہماری زندگی میں اتنے گھنا ہے سواب کوئی کمائے آپ خود تو لیں آپ تیسٹ کریں جو سمشیل نہیں ہے نا جس نے نا بھی پھی آپ زبردستہ چاہ رہی ہیں آپ تیسٹ کریں تھے صحیحہ پھر میں یہاں پہ انہوں نے جوسٹ بنایا پاپکارنز بنایا اور میں ان کو اتنا منا کر رہی تھی کہ اب مجھے جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہے آپ اتنا جو ہے نا مت کریں لیکن اتنا ماشاءاللہ ان کا کھلا دل تھا اتنا بڑا دل تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا تھوڑی تھوڑی در کے بعد کبھی کیا چیز بنا کے لہا رہی تھی کبھی کیا بنا کے لہا رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا بھی کھا کے جانے میں نے کھانا جو ہے نا بنایا لیکن میں نے میرا موڈ بہت ماشاءاللہ اچھا تھا اور جوس بھی بہت مزے کا تھا فریش جوس اور اس کے ساتھ پاپ کونز بھی بڑے اچھے تھے اس کے بعد ہم نے اتنی گب شپ لگائی کہ موبائل رکھ دیا میں نے بیگ میں اور مجھے یاد ہی نہیں رہا تو خیر تھینکیو سو مچ فر ووچنگ تھینکیو سو مچ جی اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ